موسیقی 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 ہمارا فیس بک پیج لائک کریں ہمارے ٹویٹر کو فالو کریں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ہمارے واتس اپ گروپس کو جوائن کریں پروگرام کمیٹی کلرز آپ سن رہے ہیں میری اینی پونیت کے ساتھ بینہ دیر کیے سب سے پہلے آئیے سن لیتے ہیں نیوز ہیڈلائنز تیارہ ڈیک نے کلیکٹریٹ کے ویرود میں کیا پردرشن دلی پولیس میں پہلی بار بھرتی ہوئے پندرہ دیویانگ ہیڈ کانسٹیبلز دیویانگ بچوں کے لیے آنگن وادی پروٹوکال میں غلط سوچنا ڈاکٹر نے منطرالے کو لکھا پتر چھاترہ واس میں سمیسے ادھک رہنے پر درشتی بادھر ڈی یو شکشکہ پر 6.74 لاکھ روپے کا جرمانہ سنیں گے آج کی جوب الارٹس شود کرتاؤں نے پایا چیٹ جی پی ٹی کو وکلانگ لوگوں کے پرتی پکش پاتی ایم پی میں دیویانگ شکشک بھرتی فرضی وادہ آیا سامنے بومبے ہائی کورٹ نے ہینڈیکیپٹ شبد کا اپیوگ کرنے کے لیے جج کی کی آلوچنا جھار کھنڈ میں آرکشان کا لاب لینے کے لیے وکلانگ تا پرمان پتر میں فرضی وادہ سکریہ ہے گیرو دیپارٹمنٹ آف ایمپاورمنٹ آف پرسنس ویڈ ڈیسیبلیٹی لے کر آئے ہیں سکولرشپ جانیں گے جن دیویس کے موقع پر ہیلن کیلر کے بارے میں نیوز ڈیسیبلیٹن کی لیکن اس سے پہلے چھوٹا تا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے سنتے رہیے پروگرام کمینتی کلرز only on ریڈیو اڈان نیوز ویڈیسی Surwam موسیقی موسی francی موسیقی عزت quy Adventوری ویدن ویسف این تفاید ریدیو موسیقی پروگرام میں آپ سبھی کا سواغت ڈیٹیلز نیوز بلٹین جاری ہے نمشکار دوستو میرا نام ہے آرجے گوری اور میں آپ سبھی کا دل سے سواغت کرتی ہوں آج کے ہمارے اس پروگرام کمیونٹی کلرز میں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اس پروگرام کی دوران ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ڈیسیبلٹی جگت سے جڑی لیٹسٹ تازہ ترین خبریں اور ساتھ ہی جو بلٹس تو دوستو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے شو کی ہیڈلائنز تو آپ سنہی چکے ہیں تو سنتے ہیں ڈیٹیلز نیوز بلٹین آج کی ہماری پہلی خبر آتی ہے مدورائی سے دوستو تمیلناڑو association for the rights of all types of differently abled and caregivers یعنی تیارہ ڈیک کے بینر کے تلے دیویانگ لوگوں نے سوموار کو مدورائی میں ویروت پردرشن کیا اور ان ادھیکاریوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی جنہوں نے دیویانگ امید واروں کی کٹھنائیوں کی اندیکھی کی تھی اور مدورائی کے بالا مندرم ہائر سیکنڈری سکول میں آیوجت UPSC پرکشہ ہال میں پرویش کرنے سے پہلے انہیں اپنے سبھی سہائے کو کن چھوڑنے کے لیے مجبور کیا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ 16 جون کو UPSC پرکشہ آیوجت کی گئی تھی اس میں ایک پریشان کرنے والی گھٹنا ہوئی تھی جب دیویانگ گمید واروں کو پرکشہ ہال میں پرویش کرنے سے پہلے اپنے کرتر امپیر، بیساکی اور ویلچیر تک کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا اور اس طرح کی بھیدبھاو پون کاروائی نے مانبادھی کارو پر UNCRPD کنوینشن کے تہت ان کے ادھکاروں کا اُلنگھن کیا جس پر بھارت نے 2007 میں ہی ہستکشر کیے تھے دوستو ایسا National Platform for the Rights of Disabled دوستو اپ خبر سنتے ہیں ڈلی سے ڈلی پولیس میں 1355 کرمچاریوں کے ساتھ شامل ہونے پر ڈلائن اپراج جاگرکتہ پرشکشن لیا گیا ان میں 450 مہلائے شامل تھی تتھ 15 دیویانگ ہیڈ کونسٹیبل بھی شامل تھے ڈلی پولیس میں سٹاپ سفلتا پوروک ٹریننگ پورا کرنے کے بعد بودھار کو شامل کیا گیا ان میں پہلی بار 15 ہیڈ کونسٹیبل منسٹریل دیویانگ بھی بھرتی کیے گئے ہیں جن میں سے پانچ مہلائے ہیں ڈلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہیڈ کونسٹیبل منسٹریل اور اسسٹنٹ وائرلیس آپریٹرز کا یہ اب تک کا سب سے بڑا بیچ ہے ڈلی پولیس اکیڈمی جھڑوندہ کلا میں بودھار کو ہوئی پاسنگ آؤٹ پریڑ میں سپیشل سی پی سیکیورٹی ڈیپک پاٹھک نے سلا ملی اس کے ساتھ ہی چار سب انسپیکٹر 640 ہیڈ کونسٹیبل 708 ہیڈ کونسٹیبل منسٹریل اور ایک ہیڈ کونسٹیبل ماس لسکر کے علاوہ دمن اینڈ دیو کے دو کونسٹیبل RTO AWO کی ٹریننگ پوری ہو گئے اس بیچ کو ٹریننگ کے دوران پرشاسنیک آپریشن کے علاوہ سائیبر سیکیورٹی آن لائن کرائن پربھاوی کمیونکیشن اور ایک جولائی سے لاغو ہو رہے نئے کانونوں کی جانکاری دی گئی دوستو خبر نئی دلی سے دیویانگ بچوں کے لیے محلہ ایوام بالوکاس منترالے دوارہ حال ہی میں اپلوڑ کیے گئے آنگن وادی پروٹوکول میں غلط سوچنا اور انتر منترالے سمنوے کی سپرشت کمی ہے جس کا ادیش یا پرارم بھیک جانچ سامودائک سمابیشن اور ریپرال سہائتہ کے مادھیم سی وکلانگتا ہستکشیپ میں سدھار کرنا ہے یہ بات دیویانگ بچوں کے ڈاکٹر پریورتن کے ایجنٹ پرموک ڈاکٹر ستیندر سنگھ نے منترالے کو پتر لکھ کر بتائی ہے اور غلط سوچنا کو تدکال سدھارنے کا آگرہ کیا ہے منترالے نے وکلانگ ویکتیوں کے سشکتی کرن ویبھاگ DEPD اور سواست ایوام پریوار کلیان منترالے کے سمنوے میں پروٹوکول وکسیت کیا ہے اور اسے 9 مائی 2024 کو پرکاشت کیا گیا اس پروٹوکول میں کئی اشدھیوں کو اجاگر کرتے ہوئے ڈاکٹر ستیندر سنگھ نے بتایا ہے کہ نئے وکلانگتا قانون وکلانگ ویکتیوں کے ادھکار ادھینیم 2016 کے تحت 21 مانیتا پرابت وکلانگتائے ہیں جن میں 3 رکت وکار بھی شامل ہیں ہیلسیمیا, ہیموفیلیا اور سکل سیل روگ حالانکہ دستاویز میں ان وکاروں کے لکشنوں کو غلط طریقے سے سوچی بد کیا گیا ہے جو آنگنوڑی کاریکارتاؤں کو گمرا کر سکتا ہے دیویانگ بچوں کے لیے پروٹوکول میں تریٹیاں, وشیش روپ سے PDF سنلگن کے پریشت نو پر تھالسیمیا کی شروعاتی لکشنوں کا کٹ یا چوٹوں سے ارس پشٹی کرت اور اتیادھک رکت ستراؤ اور کئی بڑے یا گہرے گھاؤں کے روپ میں غلط طریقے سے پرستوطی کرن کیا گیا ہے جو واسطو میں ہیموفیلیا کی لکشن ہے تھالسیمیا میں تھکاوٹ, ارجا کی کمی توچہ کا پیلا پڑنا, ساس پھولنا وکاس میں دیری اور ہڈیوں کا چوڑا یا بھنگور ہو جانا جیسے لکشن ہوتے ہیں لیکن اتیادھک رکت ستراؤ نہیں ہوتا ہے RBS کے یوجنا میں سنچودھن کرنا ضروری ہے ڈاکٹر ستیندر سنگھ نے سواستی اور پریوار کلیان منطرہ لے سے راشتریہ سواستی مشن کی تہت راشتریہ بال سواستی کارکرم یوجنا میں سنچودھن کرنے کا آگرہ کیا تاکہ RPDA 2016 کے تہت سبھی 21 مانیتا پرابط وکلانگتاؤں کے لیے انیوار یا جانچ کو شامل کیا جا سکے آج اس میں سکل سیل رو اور تھالسیمیا کے لیے جانچ انیوار نہیں ہے انہیں کیول بیکلپک ستھتی کے روپے مانا جاتا ہے یہ راشتریہ سکل سیل انیمیا انمولن کارکرم کے شبھارم کے باوجود ہے اس کے علاوہ ہیموفیلیا کو اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا ہے اس طرح کی ویسنگتیاں ان وکلانگتاؤں کو سمبودھت کرنے کے لیے ایک سسنگت درشتی کون کی کمی کو اجاگر کرتی ہے دوستو اب خبر سنتے ہیں دلی وشوید دیالے سے ایک درشتی بادھت سہایک پروفیسر یعنی اسسٹنٹ پروفیسر کو سناتک بالکا چھترواس میں نردھاریت سمیے سے ادھک سمیے تک رہنے کے لیے لگبھک سات لاکھ روپے کا جرمانہ بھرنے کو کہا گیا ہے جہاں وہ اپیوکت آواز کی پرتکشہ میں دو سال سے ادھک سمیے سے رہ رہی تھی شرمشتھاں اتریجا 2015 سے دی یو کے کلا سنکھائے میں درشن شاستر پڑھا رہی ہیں شروعات میں وہ ایک قرائے کے آواز میں رہ رہی تھی جس کی ویوستہ انہوں نے خود ہی کی تھی کیونکہ انہیں وشف ویدیالے میں درشتی بادھت ویقتی کے لیے اپلبد کسی بھی آواز سے انکار کر دیا گیا تھا 2021 میں انہیں چھاترہ واز کے بھو تل پر ایک کمرہ آونٹت کیا گیا کیونکہ وہ وہاں رہنے والے چھاتروں کے لیے ریسیڈنٹ ٹیوٹر بن گئی تھی جب اگست 2022 میں ریسیڈنٹ ٹیوٹر کے روپ میں ان کا کاریکال سماپت ہو گیا تو وشف ویدیالے کے ادھکاریوں نے کمرہ خالی کرنے کو کہا اتریجہ نے بتایا کہ انہیں مول روڈ پر ایک آواز آونٹت کیا گیا تھا لیکن یہ اصوویدہ جنک تھا کیونکہ یہ گراؤن فلور پر نہیں تھا وہے بتاتی ہے یہ میرے لیے سلب نہیں ہے میری درشتی دوش کے کارن مجھے ویبھاگ تک پہنچنے کے لیے دو مکھی سڑکوں کو پار کرنا پڑتا تھا لگاتار انوروڈھوں کے باوجود بھی ویشو ویدیالے نے کئی بار مجھے لڑکیوں کے چھاتراباس میں رہنے کے لیے مجبور کیا اب جب ویشو ویدیالے ان پر بھاری جرمانہ لگا رہا ہے ویشو ویدیالے ہر مہینے ان کی کمائی سے تیس پرتیشت کی کٹوٹی کر رہا ہے اتریجہ نے ویشو ویدیالے کو پتر لکھ کر اپنی ستھیتی بھی بتائی ہے حالکہ دی یو پروکٹر رجنی اببی نے کہا کہ انہوں نے مدد کے لیے ہر سمبھب کوشش کی پرشاسن کے پاس انہیں ماف کرنے کا ادھکار نہیں ہے عدالت نے جب ان کے ماملے میں اجت کاروائی کرنے کو کہا تو ہم نے ایک سمیتی بنائی جس میں ویشو ویدیالے کے آڈٹ سادسی بھی شامل تھے اس پر سات لاکھ روپے سے بھی زیادہ بقایا تھا لیکن ہم نے ان کی ستھیتی کو انکول روپ سے دیکھنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ کیا دوستو آئیے اب باری ہے جوب الرڈ سننے کی سی بھی نے ویبین سٹریم کے لیے ستانوے اوفیسرز گریڈ اے کی بھرتی میں ویشو وی ایمپیر دو پوری طرح سے بلائن تتھا ایک ایل وی کے لیے تین رکھتیا آرکشت کی ہے لاسٹ ریٹ آف اپلیکیشن ہے تیس جون ڈوٹ ان پر جانا ہوگا یاد رہے www.sebi.gov.in اس کے پشتات سنتے ہیں این ایف بی کا جوب الرڈ آر سی اپل نے ایک سو اٹھاون پرابندھن پرشکشکوں یعنی مینجمنٹ ٹرینیز کے بھرتی میں وی آئی کے لیے پی ڈوڈیو ڈی سہیت چودہ رکھتیا آرکشت کی ہے لاسٹ ڈیٹ آف اپلیکیشن ہے ایک جولائی دو ہزار چوبیس ادھک جانکاری کے لیے www.rcfltd.com پر جائیں ہمارا آج کا اگلا جوب الرڈ ہے نیشنل فرٹیلائزرز لیمیٹیڈ کی طرف سے نیشنل فرٹیلائزرز لیمیٹیڈ نے 164 مینجمنٹ ٹرینیز کی بھرتی کے لیے وی آئی کے لیے ایک رکھتی آرکشت کی ہے لاسٹ ریٹ اپلیکیشن دو جولائی کو ہے آپ تب تک آویدن کر سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے www.nationalfertilizers.com پر جائیں یاد رہیں www.nationalfertilizers.com دوستوں آپ کو بتا دے کہ ان سبھی رتیوں کی جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کی ہے NFB کے مہسچف شریف گوتم اگروال نے دوستوں اب خبر سنتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے بارے شود کرتاؤں نے پایا ہے کہ Open AI یعنی Artificial Intelligence کے چیٹ بار چیٹ جی پی ٹی نے وکلانگتہ سے سمبندھت سمبان اور کریڈنشیل والے بائیو ڈیٹا سی بھی یا ریزیونز کو لگاتار کم رینک دیا ہے جیسے پتا چلا ہے ادھیان میں جب America State University of Washington UW کے شود کرتاؤں نے رینکنگ کے بارے میں سپشٹی کرن مانگا تو سسٹم نے وکلانگ لوگوں کے بارے میں پکشپاتی دھارنائے دکھائیں ادھارن کے لیے اس نے دعویٰ کیا کہ Autism Leadership Award والے ریزیومے میں نیترط بھومکاؤں پر کم زور دیا گیا تھا جس کا ارث ہے کہ Autistic لوگ اچھے نیتا نہیں ہو سکتے حالا کہ جب شود کرتاؤں نے لکھت نردیش وں میں اکشمتہ دیکھنے میں اکشمتہ سیربرل پالسی Autism اور سامان شبد وکلانگتہ میں صدھار ہوا لیکن کیول تین ہی اس ریزیومے سے بہتر رینگ پر رہی جس میں وکلانگتہ کا اُلے نہیں تھا شود کرتاؤں نے ادھیان کے لیکھ کو میں سے ایک کے سارو جن روپ سے اپل سی وی کا اپیو کیا جو لگ بھگ دس پریشتوں کا تھا پھر انہوں نے چھ سن شود سی بنا جس میں سے پرتی ایک چار وکلانگتہ سمبندھی پرمان پتر جوڑ کر ایک الگ وکلانگتہ کا سجھاو دیا تھا ایک چھاتر بھرتی ایک پورسکار سمانتہ اور سمابیش چھاتر شود پت کے لیے تثہ چھاتر سنگ سنگ میں سدس یتا جیسے مدھے ان سی ویز میں لکھے گئے تھے اس کے بعد شود کرتاؤں نے سمبودھی سی ویز کی تلنہ امریکا کے ستھت موکھ سوف پیر کمپنی میں ایک پرکشنوں میں سی سسٹم نے 99 سی ویز کو رنگ کیا جو نیحت وکلانگتاؤں کو چھوڑ کر تھے ایکسپرٹس نے اس بارے میں کہا کہ چیٹ جی پیٹی کے کچھ ویورن کسی ویقتی کے سمپون ریزیو میں کو اس کی وکلانگتا کے آدھار پر رنگ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ DEI یا وکلانگتا سے جڑاؤ سمبند سو بھاوی روپ سے ریزیو میں کے ان حصہ کو کمزور کر رہا ہے لوگوں کو ان واسطویق دنیا کے کاریوں کے لیے AI کا اپیوگ کرتے سمیں سسٹم کے پورو بھاگ رہو کے بارے میں پتا ہونا چاہیے انیت چیٹ جی پیٹی کا اپیوگ کرنے بھا کوئی بھی ویکتی یا شود کرتا ان سدھاروں کو نہیں کر سکتا ہے یا اس بات سے افغت نہیں ہو سکتا ہے کہ چیٹ جی پیٹی وکلانگ جنوں کے ساتھ پورو گرہ سے دوشت ہے ڈیٹیلز وائسز کی طرف سے آپ سب ہی کا سواغ گت ایک درشتی ایک آواز اور اس نے پورے بھارت میں درشت بادہت اور آرث روک سے وکلانگ بچوں اور بیاسکوں کو کتابوں کی دنیا کھول کر سشکت بنانے کے لیے ایک ہزار سے بھی ادھک چھپی ہوئی آواز کو ملائیا ہے 28 اپریل 2019 کو دیوی کرشنا دوارا ستھاپیت اور سوشری مہتری راجدیو دوارا سہسن ستھاپیت Hidden Voices ایک دویتیر ریڈنگ چیارٹی ہے دیوی ایک انوبھاوی منو چکت سک اور کانس سیلر ہے اور یومن ریسورس مانیجمنٹ کی ایک دکش پربند ہے دیوی نے پورے بھارت کے ویبھند بھاشاو کے سویم سیوکوں کو درشت بادیتوں کے لیے اوڑیو کتاب پڑھنے اور بنانے کے لیے تیار کیا ہے ایک بھاگیدار کے روپ میں شری سدھیش پی اور اس کے ادھیاکش کے روپ میں سوشری سنسی تھومس کے ساتھ Hidden Voices کے اپکل ڈیڑھ ہزار سے بھی ادھک ان ہاؤس پاٹھک ہے اور یہ جینیو پونی اور دکشن بھارت ستھیت کئی کلبوں سے جڑا ہوا ہے جس کے چلتے اب Hidden Voices کی پاس 3000 سے بھی ادھک پاٹھک ہے اس میں سب سے چھوٹے پاٹھک 5 سال کی عمر سے لے کر سب Voices کے پاس اب لگ بھگ 20 بھاشاو میں جانکاری پون اور کالپنک دونوں ہی طرح کی پستکوں کی ایک سوچی تیار ہے ان آڈیو پستکوں کا اپیوگ ویبھین نسان ستھانو اور سمو جیسے کہ فرگیوسن کالج پونی لیٹ دی لائٹ دیو تی مدراز کلب آدھی دوارہ کیا گیا ہے اس کارکرم نے 50 ہزار سے بھی ادھک لوگوں کی زندگی کو سمرد بنایا ہے ادھک جانکاری کے لیے ہمیں ایمیل کریں hidden voices 2020 at gmail dot com پر دوستو اب خبر سنتے ہیں بھوپال سے مدھی پردیش کے بھنڈ زلے میں دیویانگ شکشت بھرتی میں بڑا فرزی وڑا ہوا ہے دیویانگ شکشت بھرتی میں 157 فرزی medical certificates جاری کیے گئے ہیں ان فرزی medical certificates کے دم پر بنے 157 دیویانگ شکشت اب برخواست کیے گئے ہیں اور FIR بھی درج ہو گئی ہے 3 صد سی جانج کمیٹی نے ڈاکٹروں لوگ شکشن سنچال نالے کو بھوپال میں بھیجی ہیں سال 2022 میں دیویانگ شکشک برتی ہوئی تھی فرزی دیویانگ تا پرمان پتر لگا کر کئی لوگ شکشک بن گئے تھے اس فرزی وادے میں پایا گیا کہ آکھو کے ڈاکٹروں نے پیر کا ہڈی کے ڈاکٹروں نے کان کا اور این ٹ کے ڈاکٹروں نے آکھو کی دیویانگ تا کے فرزی میڈکل سرٹیفیکٹ بنائے تھے دیپک کمار پانڈے سنیوکت سنچال لوگ شکشن سنچال نالے نے کہا کہ دوشی پائے جانے پر سخت کاروائی کی جائے گی نوکری برخاص ہونے کے ساتھ ہی ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی انہوں نے آگے کہا کہ گوالیر مورینا جیسی جانج پورن ہونے کے باد ہی دوشیوں پر ایف آئی آر درج ہوگی لوگوں کو نوکری سے بھی نکالا گیا ہے میڈیکل بورڈ کی جگہ زلہ اسپطال بھنڈ میں پدست ایکل ڈاکٹروں نے جاری کیے فرزی میڈیکل سرٹیفیکٹ نیام آنوسار میڈیکل بورڈ پرمان پتر جاری کرتا ہے سیوکت سنچالک نے بتایا کہ اب سب دیویانگ شکشکوں کو جہاں وہ جس دلے میں پدست ہیں وہ میڈیکل بورڈ دوارہ پنہ دیویانگ پرمان ابھی اپاتروں کو فرزی میڈیکل سرٹیفیکٹ جاری کر ایکل ڈاکٹروں نے نوکری کے لیے پاتر بنایا ہے اس پورے ماملے میں ذمہ دار ادھکاری کچھ بھی کہنے سے بچ رہے ہیں کلیکٹر جانج کمیٹی کے سدسیو سہیت شکشا و سواست و بھاگ کے ادھکاری نے ماملہ میرے سمیہ کا ہے ہی نہیں ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد میں کاروائی کروں گا دوستو اب خبر سنتے ہیں بومبی ہائی کوٹ سے بومبی ہائی کوٹ نے حال ہی میں ایڈیشنل سیشن جج کی بھاری کیس لوڑ پر نیراشہ ویقت کرنے کے لیے ہینڈی کی شبت کا اپیوگ کرنے کی آلوچ نہ کی بھاشا کا لہج اور بھاو انوچ اور ایسا جسٹس پرتوی راج کے چبھان نے کہا انہوں نے آگے کہا کہ اس ارث میں نیایق ادھکاری کو ہینڈی کی اپنی نیراشہ اور ارس امرت تا بیق نہیں کرنی چاہیے ساتھ ہی ستھگن دینے کی انیچ بھی بیق نہیں کرنی چاہیے دوستو یہ وچار آدھین مدہ 24 اپریل 2024 کو مومبئی کے سٹی سیویل کوڈ کے ایڈیشنل سیشن جج دوارہ پارت ایک آدیش کے ارد گرد گھون رہا ہے یاچکہ کرتاؤ نے سیشن کوڈ کے سمکش پنر پارت کیا ہے ویوادت آدیش میں جج نے کہا ہے کہ اس دن ان کے پاس 6 پنر وچار آویدنوں اور 6 ستھگن آویدنوں کے علاوہ 99 ماملے شامل تھے لیکن ہائی کوٹ نے کہا ہے یہ سرب وددت ہے کہ لگ بھگ ہر عدالت میں ماملوں کا امبار لگا ہوا ہے جس کارت یہ نہیں ہے کہ واسط ویق اور اچت ماملوں میں بھی ایسے کارن دی جائے اس لئے عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج کو چھے پنر وچار آویدنوں پر یتھا شیغ اور آدیش کی تیثی سے چار ہفتے کے بھیتر نرنے لینے کا نردیش دیا ہائی کوٹ نے آگے آدیش دیا کہ اچت انوپالن کی ریپورٹ 22 جولئی 2024 کو دی جائے جب ماملے کو آگے نردیش کیلئے نردھارت کیا جائے دوستو خبر جھار خند سے جھار خند راجدھانی رانچی سے رانچی میں وکلانگتہ پرمان پتر میں پرزی وادہ کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے سدر اسپتال میں اس کو لے کر ایک گیروہ سکریے ہو چکا ہے گیروہ کے سدس سکشم پدادھ دوارہ وکلانگتہ پرمان پتر میں چھیڑ چھاڑ کر کے وکلانگتہ کے پرتیشت کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں اس کے لیے سمبندhit 8-10 ہزار روپے لیے جاتے ہیں گیروہ میں شامل سدہ سی سی سر جن کم چیف میڈکل آفیسر رانچی کی اور سے جاری یونیک ڈیسی بلیٹی آئی ڈی میں وکلانگتہ کے پرتیشت کو بڑھا دیتے ہیں ان کی اور سے وکلانگتہ کے پرتیشت کو بڑھا کر پیتالیس پرتیشت کر دیا جاتا ہے تاکہ سمبندھ تیس سرکاری سیواؤں میں پدو پر آرکشن کے لیے پاتر ہو سکے ساتھ ہی وکلانگتہ پینشن کے لیے حکدار ہو سکے حالا کی جانچ میں اس طرح کے فرضی پرمان پتر کی پہچان آسانی سے ہو سکتی ہے بتاتے چلیں کہ سدر اسپتال میں پرتی بدھ کو وکلانگتہ سرٹیفیکٹ بنانے کے لیے جانچ کی جاتی ہے اس میں چکتصہ پدادھ کاری کی موجودگی میں ہر دیویانگ وکتی کی بھوتی جانچ ہوتی ہے جس کے بعد انہیں الگ الگ بندو پر گریڈنگ کی جاتی ہے اس کے بعد بورڈ کے اور سے سمبندhит وکتی کو وکلانگتہ کا سرٹیفیکٹ جاری کیا جاتا ہے جس میں اس کے وکلانگتہ کا اُلے ہوتا ہے اس آدھار پر سمبندhит وکتی سرکاری سیواؤ و پدو میں آرکشن کے لیے دعویٰ کر سکتا ہے اس میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں وکلانگتہ کا پرتیشت بڑھایا جا رہا ہے دوستو جان لے کہ سیواؤ یا پدو میں آرکشن کے لیے پاتر ہوتے ہیں جو کم سے کم 40% پر پر سنگ وکلانگتہ سے پیڑ جو وکلانگتہ آرکشن کا لاب اُٹھانا چاہتے ہیں اسے سکشم ادھکاری دوارا وکلانگتہ پرمان پتر پرستوط کرنا ہوتا ہے یہ گروہ اس سرٹیفکیٹ میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے وکلانگتہ پرمان پتر میں فرضی وڑا کے دستاویز موجود ہوتے ہیں ایک تیرہ ورشی چھاہتر کو پہلے 10 پرتیشت وکلانگتہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا بعد میں سرٹیفکیٹ میں چھیڑ چھاڑ کر اسے 45 پرتیشت کر دیا گیا اسی پرکار 11 ورشی چھاہتر کو جسے 30 پرتیشت وکلانگتہ تھی سیویل سرجن کی اور سے جاری کی گئی تھی بعد میں گروہ کے سدسیوں نے سرٹیفکیٹ میں اسی کو بڑھا کر 45 پرتیشت کر دیا 51 ورشی اویکتی وکلانگتہ سرٹیفکیٹ میں چھیڑ چھاڑ کر 45 پرتیشت بنا کر اسے یوز کرنے لگے سیویل سرجن کی اور سے جاری ان تینوں لوگوں کی سرٹیفکیٹ میں 29 و 30 مئی 2024 کی تاریخ ہے دوستو آئیے آپ جانتے ہیں Department of Empowerment of Persons with Disabilities MSJE کی طرف سے آ رہی سکولرشپ کے بارے میں یہ سکولرشپ ان دیویانگ جنوں کے لیے ہیں جو 11 سے لے کر سنات کوتر کی چھاتر وردتی کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں اپنی شکشہ کو آگے بڑھانے کا یہ موقع ضرور اپنا ہے یہ ہے پوست میٹرک سکولرشپ فور دیویانگ جن اس میں ککشہ 11 سے لے کر پوست گریجویٹ ڈگری یا ڈپلومہ کے چھاتروں کو سکولرشپ دی جاتی ہے اس میں 50% سلوٹ فیمیل کانڈیڈیٹس کے لیے ہوتا ہے آویدن کرتاؤں کو یہ ضرور یاد رہے کہ ان کا پیرنٹل انکم سیلنگ دھائی لاکھ پر اینم سے نیچے ہو اس میں مینٹیننس allowance book grant allowance disability allowance اور reinvestment of compulsory non refundable fees بھی دی جاتی ہے ادھک جانکاری کے لیے آپ کرپیا وزیٹ کریں www.dpwd.gov.in پر دوستو آب باری ہے ہیلن ایڈمن سکیلر کے بارے جاننے کی امریکہ میں 27 جون 1880 کو امریکہ کے ٹسکمبیا الباما میں پیدا ہوئی ہیلن کیلر جن کے سمیں ہیلن ایک دم سوست تھی 19 مہینوں کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور ان کا شریر ان کی نظر ان کی زبان اور سننے کی شکتی چلی گئی ہیلن کیلر کے مات پتا کے سامنے ایک چنوٹی کھڑی ہوئی ایسا کون شکشک ہوگا جو ہیلن کیلر کو اچھی شکشہ دے پائے اور ہیلن کو سمجھ پائے ایسا اس لیے بھی تھا کیونکہ ہیلن کیلر سامان بچوں سے الگ تھی اس کے باوجود اس درشت ہین اور شرون ہین لڑکی نے پرسیدھیوں کی اوچائیوں کو حاصل کیا ہیلن کیلر نے جو اپل بچیاں حاصل کی وہ اتنی تکنی کی وکاز کے باد آج بھی کسی بھی درشت ہین یا شرون ہین بیاکتی کے لیے اسم بھو سی لگتی ہیں انہوں نے اپنی یہ بات صد کر دی کہ ید بیاکتی بیڈیا پر کچھ دیکھ لیا ہو لیکن کئی ایسی بات ہیں جو شاید آپ کو اب ہی بھی مالوم نہ ہو ہیلن لگ بھگ پوری دنیا گھوم چکی تھی ہیلن اپنے جیون کال میں ہی پرسیدھ ہو چکی تھی اور انہیں الگ الگ دیشوں سے نمترن ملتے تھے انہوں نے پانچ مہد ویپ میں 49 دیشوں کا دورہ کیا تھا بہت سے ویدیشی دوروں پر انہوں نے بڑی سنکھیا میں لوگوں سے ملاقات بھی کی ہیلن کی دوستی اپنے وقت کے کئی پرسیدھ بی ساتھ تھی لیکھک مارک ٹوین ویگ گیانک ایلیکزانڈر گراہم بیل ان کے کافی اچھے دوست ہوا کرتے تھے حالانک دونوں ہی عمر میں ان سے کافی بڑے تھے ہیلن نے درجن بھر کتابے لکھی شاید آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہیلن نے The Story Of My Life نام سے ایک جیونی لکھی تھی جو آج بھی کافی پرسید ہے لیکن ایسے انیک وشیوں پر اپنی بات کھل کر رکھ دیتی تھی جو کسی ویکتی کو ویباداس پت لگتی ہوں دویتی وشوید کے سمیہ نازیوں کے دوارہ ان کی کتابوں کو جلایا بھی گیا بریل لپی کے مانکی کرن میں ہیلن کا یوگ دان رہا ہے ہیلن کیلر جس دوران پڑھائی کر رہی تھی اسی وقت اُبھرے ہوئے بندوں کی کم سے کم پانچ طرح کی لپی پر یوگ کی جا رہی تھی انہوں نے پہلی بار گٹھت ہوئی ورلڈ کاؤنسل فور the بلائن میں کام کیا اور بریل کے مانکی کرن میں اپنا بھر پور یوگ دان دیا 1918 میں بریل لپی کا مانکی کرن ہوا جس کے کارن پورے وشو میں اس لپی کو ایک ہی طریقے سے استعمال کرنا سمبھ ہو پایا ہیلن کو ہم مان سکتے ہیں دنیا کا آٹھ واج ہیلن اور ان کی شکش کا اینی سولیبن جگہ جگہ ویاب خیان دیتے تھے لکھنے کا بھی کام کرتے تھے لیکن اس سے ہونے والی کمائی ان کے لیے پریاب نہیں تھی اسی کارن 1920 کے دشک میں قریب 4 سال تک انہوں نے ویڈ ویلے سرکٹ ایک طرح کا تھییٹر منورنجن میں کام کیا جہا ہیلن کو دنیا کے آٹھوے اجوبے کی طرح پیش کیا جاتا تھا انہیں خوشی اور آشاواد کا سب سے چمکیلا ستارہ کے روپ میں بھی دکھایا جاتا تھا دوستو کیا آپ جانتے ہے ہیلن کیلر آسکر آوارڈ ویجیتا بھی رہی ہے آپ کہیں گے کہ ہیلن کیلر تو ابھی نیتری نہیں تھی پھر انہیں آسکر سنگھرشوں کے ایسے دور کو پار کر ایسے کئی کام کیے جسے ہم آج بھی نہ کر سکے یہ ہیلن کیلر نے سماج کے ہیت کے لیے قدم بڑھایا اور وہ اپنے جیسے لوگوں کو جاگرک کرنے نکل پڑی تو ڈیٹیل نیوز بلٹن کے بعد ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارا پروگرم کیسے لگا ہمیں بتائیے گا جتنے طریقے اوپر پہلے ہم ریڈیو ڈان سنے کہ آپ کو بتا چکے ہیں اپنے فیڈ بیگ دیجئے تاکہ ہم بہتر بنا سکے برحال پروگرم کے آخر میں نیوز ہیڈ لائنز ایک بار پھر تیارا ڈیک نے کلیک ٹریٹ کے ویرود میں کیا پردرشن دلی پولیس میں پہلی بار بھرتی ہوئے پندرہ دیویانگ ہیڈ کان سٹیبل دیویانگ بچوں کے لیے آنگن وادی پروٹوکول میں غلط سوچنا ڈاکٹر نے منطرالے کو لکھا پتر چھاتر آخر میں سمیسے آج کے جاوب الارٹ شود کرتاؤں نے پایا چیٹ جی پی ٹی کو وکلانگ لوگوں کے پرتی پکش پاتی ایم پی میں دیویانگ شکشک بھرتی فرضی وادا آیا سامنے بومبے ہائی کوٹ نے ہینڈی کیپ شبد کا اپیوگ کرنے کے لیے جج کی آلوچ جھار خند میں آرکشن کا لاب لینے کے لیے وکلانگ تا پرمان پتر میں فرضی وادا سکری ہے گیرو دیپارٹمنٹ آف ایمپاورمنٹ آف پرسن سویڈ ڈیسیبلیٹی ایم ایس جی ای لے کر آئے ہیں سکولرشپ جانیں گے جند دیوست کے موقع پر ہیلن کیلر کے بارے موسیقی